تعلیمی دور میں منشیات کے استعمال کو روپنے کی منصوبہ بندی کا معاملہ ہے ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کے افسران اور استادزہ کو تربیت دینے کا بھی فیصلہ ہے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے تربیت دی جائے گی اور پہلے مرحلے میں اسسٹرنڈ ایڈوکیشن افسران کو تربیت دی جائے گی ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کے افسران اور استادزہ کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سالیمی داروں خاص طور پر سکولوں سے جو ہے وہ منشیات سکورنٹس کی جانے سے منشیات کے استعمال کی شکریہ آتی تو جس کو دیکھتے ہوئے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ ادایا دی تھی کہ اس منشیات کے استعمال کی روکسام کے لیے اکمتیم نہیں بنائی جائے تو اب بسرک ایڈوکیشن ایتھارٹی کے افسران کو جو ہے ترجیح دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب جو ہے یہ جو اسسٹنٹ ایڈوکیش منشیات کے دیٹیکشن کی جاتی ہے اور آج کل کون کی منشیات جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے تو ان افتران کو تربیت کے بعد یہ تعلیمی داروں کا وزٹ کریں گے اور دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ سکولوں کے اور ہر سکول سے ایک فوکل پرسن کو جو ہے یہ تربیت دی جائے گی اور سید الفکار سین جو منشیات مہم ہیں ان کو کہنا ہے کہ اس حوالے سے ڈرگ ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور سے معاملہ تیپ آگئے ہیں اور جلد جو ہے یہ ای ای اوز کو تربیت دی جائے گی تو پ جو ہے ان کو پہلے مرلے میں تربیت دی جائے گی اور اس کے بعد اسادہ کو تربیت دی جائے گی اور یہ پھر سکولوں میں طلبہ کو چیک کریں گے اور ریٹیکس کریں گے اگر کوئی بہت شکریہ عاطف